السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ملے جوٹیوب چینل المک کا ٹیک انپنزب تو دوستو آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین خبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے انیلیسز کو فالو کر کے ہم نیکس ٹیلو آر کے لیے ایک اچھی سی ان کوائن میں ٹریڈ لے سکیں جو ہمیں مارکٹ کے اگارڈنگ اچھا پروفٹ انکم دے سکیں ساتھ دوستو جو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ڈیریکٹلی آپ کے پورٹفولیو پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم مارکٹ میں اپنے رہنے کا اور سٹیک کرنے کا اصل بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ انہی خبروں کی وجہ سے ہمارا پورٹفولیو اکثر اوقات پمپ بھی کر جاتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا پورٹفولیو اچانک سے ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے کرتے ہیں جلدی سے آج کی تازہ ترین خبروں کا آغاز اور ٹیرالونہ کی کیونکہ آج لسٹنگ ہو چکی ہے یو ایس ڈیٹی کے پیر میں بائناس جیسی ایکسچینج پہ کیا وہ رنگ لے کر کیا سکتی ہے اور ایک بہت ہی اہم سوال کہ کیا ٹیرالونہ واقعی ہی ون ٹوینٹی ون فورٹی ڈالر پہ جانے والا ہے انگ قریب کیا اس میں اتنی پاور مجود ہے اور ریسٹلی جو بھی مسئلہ ہوا سکیم ہوا فراڈ ہوا یا بینک رپسی ہوئی اس کے اوپر بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بڑھتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہماری چینل پہ نہیں ہیں تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفرومیشن سے جوڑی ویڈیو فوری طور پہ ملے اور نوٹیفکیشن بلکل مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آگاز کرتے ہیں سرمایہ کاری سے دوستو تو مارکٹ میں چالیس بلین سے پنتالیس بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری بھڑ چکی ہے جو مارکٹ میں آرٹ کوئن کے اندر زیادہ ہو رہی ہے بٹ کوئن کے اندر نہیں بٹ کوئن کے پرائز کل رات سے لے کے اب تک تقریباً سٹرک کاؤنٹ کیے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مارکٹ in a good sense ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور ہماری ویڈیو شیرنگ کے بعد مارکٹ کہاں تک گئی اس کا بھی ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے کیونکہ مارکٹ جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے آپ نے رات کو مارکٹ کی ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ویڈیو کے درمیان مارکٹ بمپ کر گئی تھی وہ 31,200,400 تک جا چکی تھی لیکن اب کیوں سٹرک دکھائی دے رہی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو کمپیرٹیولی ایتھیریم کے پرائز میں دوستو ابھی فیلال صرف 400 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے جو کونٹینٹ رات کو تیار کیا ایسا سالوں میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہو اور مارکٹ یا بالکل کریش کر رہی ہو یا پمپ کر رہی ہو تو رات کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک اتفاق بن کے ہمیں دیکھنے کو ملا تو اچھی چیز یہ بنی کہ ہم نے اس کا فائدہ لیا اور جو میں نے آپ کو کوئن ریکمینڈ کیے الحمدللہ سبھی نے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دی ایتھیریم کی پرائس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اس میں 53.53 ڈالر کا ایک اچھا اضافہ ہوا ایتھیریم 2000 پلس بھی کر گیا لیکن سٹے نہیں کر پایا بیٹکوائن جو ہے وہ 32 تک گیا کہ نہیں گیا اس کے ہم انیلیسس پہ جا کے بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں بی این بی کی پرائس میں دوستو بی این بی رات کو ہمیں ٹریڈ نہیں دے سکا مارکٹ نے اچھی خاصی ایک بوم لگائی جو جس کا ایک صدیوں سے انتظار تھا سمجھ مان لے کے 20 پچیز دن سے انتظار تھا لیکن بی این بی ٹری ٹوائنٹی ٹو سے اوپر نہیں جا سکا لیکن ہم اس سے بڑا زبردست یوٹلائز کریں گے آج ہماری پیوری کمیونٹی میں گروپس میں بھی اس کی اپڈیٹ دی جائے گی انشاءاللہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بی این بی کا جو ٹیٹوہ ہے وہ دبا کر رکھیں اور آپ اس سے پیسہ کمائیں اچھا پیسہ آپ کما سکتے ہیں سو کیا اس کی صورتحالوں کی وہ آگے چل کے کے بات کرتے ہیں اب زبردست نیوز ہے ان بیوورز کے لیے جنہوں نے اس وقت کارڈینو میں انویسٹ کر رکھا ہے کارڈینو نے کل سے لے کے آج تک 19 سنٹ کا اپنے اندر جو کہ ہے سرمایہ کاری کی شکل میں بہتری لے کر گیایا ہے اور ایکس آر پی میں صرف 2 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے لیکن کارڈینو اس ورکنگ ویری ویری ویل آپ اس مارکٹ میں بھی 50 ڈالر لگا کر ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 1 ڈالر کی طرف جا رہا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لے گا لیکن کارڈینو آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے ہو سکا تو میں انشاءاللہ آج اس کے اوپر سیپرٹ ویڈیو بھی آپ کو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ تسلی سے اس ویڈیو کو سنیں اور آپ کو پتا چلے کہ کرنا کیا ہے سولانہ ابھی سٹرک ہے کل ورات سے لے کر حیران کن بات ہے مارکٹ میں پمپ آیا مارکٹ میں پندرہ سو ڈالر کی کیپلائزیشن اوورال بھڑی ہے سولانہ سٹرک ہے سولانہ میں کوئی دلچسپی داہر نہیں ہو رہی ہمارا ریکمینڈڈ کوئن تھا رات میں انہیں آپ کو جو کوئن ریکمینڈ کیے تھے بی ٹی سی کو لے کر سولانہ اور ایویکس دوستو آپ کو اس طرح سے ٹریڈ نہیں دے سکے نو ڈاؤٹ یونی سویپ نے دی ہے آگے بڑھتے ہیں شیوانو سٹرک ہے ڈوج کوئن سٹرک ہے ان کوئن کا تو سمجھ لیں کہ بس ملیہ میٹ ہوا ہے اب بات کرتے ہیں یونی سویپ کی تو یونی سویپ فائیف فورٹی سے فائیف کوئنٹ سکسی سیون پہ آیا ہے تین میں سے دوستو ایک کوئن کام کر گیا ہے اچھا وہ بھی اگر آپ نے بائی کیے تھے تو آپ گھاٹے میں نہیں ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اس میں بھی آپ کو آٹھا نونو سنٹ کا اضافہ ہوا بلکہ سول نے ایک مرتبہ ایک ڈالر کی بھی پلس کیا تھا لیکن بعد میں اس پہ وہ سٹے نہیں کر پایا فردر ڈیٹیل میں ایڈ کرتے ہیں بیٹکوائن کو بی سی ایچ کو اس میں گیارہ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے رات سے لکھے اب تک اور دوستو اگر مارکٹ یہاں پہ کریش نہیں گوتی تو بی سی ایچ آپ کو بہت اچھی ٹریڈ دینے والا ہے منہروں میں پانچ ڈالر کا اور چین لنک آپ کو یاد ہوگا میں نے سیپرٹی ویڈیو میں آپ کو ریکمینٹ کیا تھا سات ڈالر پہ ٹھیک ہے میرے خاصے اس ویڈیو کو بھی چار دن بھی نہیں ہوئے چلے ایک ہفتہ کنسیڈر کر لیتے ہیں تو اس وقت لنک کے ہولڈر کوئی تو ہوگا جس نے انویسمنٹ کی ہوگی وہ اس وقت پروفٹ میں ہے سو دوستو کلو میں سبر بڑی چیز ہوتی ہے سبر سبر سے بھی بڑی چیز تو خیر یہ ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کسی گھرے قسم کے جو کوئنز ہیں اس کے اندر نہ ہو میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے کچھ ایسے کوئنز شیئر کرتا ہوں جس میں آپ کا جو سرمایہ ہے وہ گر بھی جائے تو الحمدللہ بی ٹی سی کے موو ہونے پہ وہ موو بھی ہوتا ہے خیر اگر آپ یہاں پر لونہ کو سوچ رہے ہیں میرے ذن میں بھی خیال آ رہا ہے تو لونہ جیسی حرکت اگر کوئی بھی کل کو کوئن کرے گا مان لے بیٹکوائن ہی کر دے گا تو اس کی ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں لے سکتا سو اب بڑھتے ہیں ایپ کوئن کی طرف ایپی کی طرف تو ایپی کل سے دوستو سٹرک ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس کا یہاں پر رکے رہنا بھی ایک اچھی چیز ہے حکمت ہے یہ یہاں سے اگر پم کرتا ہے تو اب ہمیں کیونکہ اس کا آل ٹائم ہائی پچیس ڈالر ہے تو یہ ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اب چاند ایک ہی کوئن رہ گئے ہیں مارکٹ میں جو کل سے لے کے آج تک ٹریڈ نہیں دے رہے ان میں سے ایک مانا بھی ہے سینڈ بوکس میں کل سے لے کے آج تک پندرہ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سوری میں ریپیٹ کر دوں پندرہ سینڈ کا اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے کیسی ایس جو ہم نے آپ کو بائن لیمٹ بتائی تھی کیسی ایس وہاں پر واپس نہیں چاہ سکا کیسی ایس فیلال ٹائم کے ساتھ ساتھ بوم کر رہا ہے اور اس میں ہمیں کل کی نسبت کیسی ایس کے پرائز میں جو کہ ہے ابھی تقریباً تھرٹی سیون سینڈ کا اضافہ ہوا ہے جتنے بھی دوست ہمارے کوک کوئن پر ٹریڈ کرتے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں اب بات کرتے ہیں اے اے وی ای کوئن کے بارے میں جو کل سے مسلسل پوم کر رہا ہے اور اس میں اب تک ٹوٹل سترہ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لہٰذا میں نے یہ فیلال ریکمینڈ نہیں کیا تھا زی کیش میں نے ابھی آپ کو پرسو ہی اس کے اوپر کمپلیٹ ٹیٹوریل دیا ہے ویڈیو اور کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو زی کیش کے بارے میں آگاہی دی تھی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زی کیش کل سے لے کے آج تک ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے تقریباً تین سے چار پانچ آٹھ ڈالر کی ہمیں روزہ روز مرا کی بنیاد پر ٹریڈ دے رہا ہے کلے یہاں پر سٹرک ہے دوستو اور رون کوئن جو ہے وہ بھی کوئی خاص رات سے لے کے اب تک پرفارمس نہیں دے سکا اگر ہم اس کی ٹوٹل بات کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف ابھی سات سنٹ کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے آج جو آپ نے ویڈیو کا تھامنل دیکھا ہے ٹیرا لونہ کا کہ کیا ٹیرا لونہ نیو ون ٹوئنٹی ڈالر تک جا سکتا ہے اس کے اوپر میں کمپلیٹ ابھی آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں پہلے ہم یہاں پر مارکٹ کو تھوڑا سا کلوز کر لیتے ہیں پھر آسانی سے اس کے اوپر بات ہو جائے گی پینکیکس ویپ میں آج کی مارکٹ میں ہم اگر کمپیریزن کریں کل سے تو صرف تین سنٹ کا اضافہ ہے بڑی مدت کے بعد ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پینکیکس ویپ جی ایم ٹی یہاں پر سرکھ ہیں اور زل کوئن کی آپ یہاں پر بات کرتے ہیں رات کو جب میں نے آپ کو بولا آپ ویڈیو کو ہندہ ریکارڈ جا کے دے سکتے ہیں کہ یہ زل کوئن کبھی بھی اپنا آل ٹائم ہائی لگا سکتا ہے اس ویگ کا یا اس منت کا تو ہوا کیا ساتھ اس کے میں نے ایک ورڈ بولا تھا کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری آنی ضروری ہے یہ دونوں چیتوں کا ایک ساتھ چلنا بھی بڑی سمجھ لے کہ نعمت ہے میرے نظیر بعض اوقات پیسہ آ رہا ہوتا ہے مارکٹ میں لیکن کوئن پمپ نہیں ہوتا دوستو رات کو ہماری ویڈیو شیئر ہونے کے بعد زل کوئن نے 0580 تک کا ہائی لگا دیا اور ہمارے جتنے بھی سگنل تھے زل کوئن کو لے کر وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ اور جو میں نے آپ کو لائیو اس کی جو بائنگ بتائی تھی اس کی اگورڈنگ بھی آپ اس وقت بھی پروفیٹ میں ہوں گے آگے بڑھتے ہیں جو اس مارکٹ میں کوئن پرفارم خاص ہی اچھی نہیں کر سکے وہ ہے KSM یہ بھی میں نے آپ کو ایثیریم کے ساتھ بائنگ کرنے کے لیے دوستو ریکمینڈ کیا تھا اس میں صرف اور صرف 3.60 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پروفیٹ تو پروفیٹ ہے اگر آپ نے اس میں ون سٹیپ بائنگ بھی کی تھی زیادہ انویسمنٹ نہیں کی تھی تو آپ فیلال اس وقت اس میں لوس میں نہیں ہے اور یہ ہے کہ آج اگر مارکٹ مزید سٹیک کرتی ہے نیکس ڈویل پار کے لیے ہمیں کسامہ کعوہ یہ بہت اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں اور مزید کون سے کوئن ہوں گے اس مارکٹ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے وہ بھی ڈسکس کریں گے یہاں پر آپ کو کل گروپ کے اندر ہمارے ایڈمن کی جانب سے مینہ کوئن کو لے کر سگنل آئے تھے دیفنیٹلی اور اس وقت مینہ کوئن جو ہے وہ 99 سنٹ مطلب 1 ڈالر کے قریب آ چکا ہے کوئی بھی ہمارا بیور الحمدللہ اس وقت مینہ کو لے کر کے بھی لوس میں نہیں ہوگا دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں یہاں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سپورٹ ٹریڈنگ کے سگنل ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں امپروف کرنے میں اور آپ کی بائنگ کے بعد اگر وہ مارکٹ میں گر جائیں تو باقی کی جو سٹیپنگ ہوتی ہے سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ وہ اسے سٹرونگ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں اگر فیوچر ٹریڈ گسی ہوئی ہے تو فیوچر ٹریڈ کا میکنیزم آپ سپورٹ ٹریڈنگ میں لگائیں گے تو پھر کبھی انڈنگ نہیں ہو بائے گی لہٰذا سپورٹ ٹریڈ اسا سیف ٹریڈ اور سیف کام میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کبھی کبھی ایک دن بھی ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو منٹ میں آپ کا ٹارگٹ جی ہو جاتا ہے لیکن کم از کم آپ کا سرمایہ بچتا ہے سو اسی لیے میں نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ جو گائی ڈائن دیتا ہوں اور فائی پرسنٹ ان دوستوں کے لیے جو فیوچر میں انٹرسٹڈ ہیں جی ٹیو کی بات کرتے ہیں دوستو تو جی ٹی ٹوکن اس وقت پندرہ سیٹ کے اضافے کے ساتھ ہے کٹ کے ڈی اے میں ابھی تک کوئی بوم نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کے انسی کے بارے میں اس کی اگلی صورتحال کیا ہوگی وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ہو سکا تو میں آپ کو اس پہ سیپریٹ ویڈیو بھی دوں گا اب بڑھتے ہیں ٹیرالونہ کی اگلی چال کی طرف تو دوستو سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ٹیرالونہ ہمارا پرانا لوس ریکاور کر سکتا ہے اور کیا یہ ون ٹونٹی ون فورٹی پہ لے کے جانے کا بائنانس پیچھے سے کانٹریکٹ کر کے آیا ہے ان کے سی ای او کے ساتھ تو دوستو یہ سوال آپ کا غلط نہیں ہے میں آپ کے سوال کی بہت 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 رسپیکٹ کرتا ہوں یہ خیال سبی کو آ سکتا ہے کیونکہ جس نے لاکھوں روپے اٹیرالونہ پہ گوایا ہے وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ یہ اپنا نام چینج تو نہیں کریں گے لیکن بلوک چین ضرور چینج کریں گے اور اسی کے نام سے آ کر کے مارکٹ میں یہ یہ یقین دلائیں گے جی کہ آپ اس میں سے ویڈرال نہ لیں آپ سٹیک کریں کیونکہ اگر لونہ کو کلاسک لونہ کو بحال کیا جاتا تو لوگ اس سے ویڈرال لیتے اور بھاگ جاتے نئے کا آسرہ اس لیے لیا گیا ہے کہ دنیا اس میں دوبارہ نئے سیرے سے کیپٹلائزیشن کرے اور گورے کر بھی لیں گے گوروں کو اس چیز سے کوئی کنسن نہیں ہے ان کا حساب کتاب کچھ اور ہی ہے اچھا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ کی یہاں پر جو انٹری بنتی ہے وہ تو صبح اس نے بیس ڈالر میں اپنا جو اوپن سسٹم تھا وہ کیا اور لسٹنگ کرتے ہی اس نے بیس ڈالر کا ہائی لگایا سیم کو کوئن کی طرح اوکی ایکس کی طرح اس نے کچھ بھی منفرد نہیں دکھایا سوچا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مارکٹ میں نوے ڈالر سے ان ہو تو کوئی خریدتا نہ تین ڈالر سے ان کرتے تو خود پس جاتے تو لہذا انہوں نے نہ لوئر پوائنٹ پکڑا نہ ہائر پوائنٹ پکڑا اس دفعہ ایک نیا ہی کام ہو گیا جو کو کوئن جیسی ایک تھکڑ ایکسچینج پہ کام ہوا اوکی ایکس پہ ہوا وہی ایکسچینج پہ جو ہم نے مائنرلی سوچا بھی ہوا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہی ہوا لہذا یہ اس وقت آٹھ ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے لو لگا چکا ہے ابھی صرف تین سے چار گھنٹوں میں 5.85 کا 11.97 کا دوستو آپ ہیں پچھلے لونہ سے اٹھائے ہوئے متاثرین تو میں سمجھتا ہوں پچاس ڈالر کا لونہ لے کر کے رکھ لیں اگر یہ 140 تک بھی چلا جاتا ہے اگر پلیز غور کیجئے گا اگر کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جائے گا یا 120 تک جاتا ہے 100 تک جاتا ہے تو یہ آپ کو ریکوری تو آپ کے پچھلے پیسوں کی تھوڑی بہت کیا اچھی خاصی دے گا دوسری چیز جو بڑی ہی اہم ہے کہ یہ بات سچ ہو گئی جو میں نے آپ کو ویڈیو آنے سے تین دن پہلے آپ کو بریفنگ دینی شروع کر دی تھی کہ اس کے آنے سے مارکٹ اٹھے گی تو یہ ہوا کہ جب بی او ایس ڈی کے پیر اوپن ہوئے اور یو ایس ڈی سی کے پیر بی او ایس ڈی میں اوپن ہوئے مارکٹ ہزار ڈالر اوپر گئی آج اس کے لسٹ ہونے کی بات چھیڑے ہی تھی تو مارکٹ سولہ سو ڈالر اوپر گئی تو بڑے مدت بعد جب سے مارکٹ کو لونہ نے سمجھ لیں سائیڈ آف کیا تھا اس دن سے لے کے آج تک مارکٹ آج جا کر 32 میں انٹر ہونے کا نام لے رہی ہے سو دوستو یہاں پر اور کسی کی باتوں میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنی گریڈ کو کنٹرول رکھئے گا پشتانے سے کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا سپورٹ اینڈ رزیسٹنس میں آپ کو گروپ میں اپ ڈیٹ کے طور پر میں بھی آپ کو یہ دیتا رہوں گا اور ہمارے ایڈمن بھی آپ کو ہمارے تمام گروپ میں اپ ڈیٹس دیں گے تاکہ آپ اس کے جو پروفٹ سے مستفید ہو سکیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو دوستو اب بات کر لیتے ہیں بیٹکوائن کی کل رات سے لے کے اب تک کی یعنی کہ قریب یارہ سے بارہ گھنٹی کی مومنٹ کی تو اس کا لوئر جو ہے وہ بہت امپروف ہو چکا ہے کل تک لو تھا ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ون ون زیرو انہتیس ہزار ایک سو دس اور ابھی ہے تھرٹی تھاؤزن تھری ٹو نائن قریب بارہ سو ڈالر اس کی جو سپورٹ ہے وہ امپروف ہوئی ہے اور ریزسٹنس میں کوئی خاصا فرق نہیں آیا صرف سات سو سات سو پچاس ڈالر کا سیون سیون ٹھوٹی ڈالر کا فرق آیا ہے اچھا اس میں ہمیں بہت اچھی ٹریڈ ملی ہے انڈ کرنے کے لیے کیونکہ ابھی ہم کافی عرصے سے بچھلے بائیس دنوں سے ہمارے پرانے میکنیزم پر کام نہیں کر رہے ہم کام کر رہے ہیں کریش کو لے کر تو ابھی مارکٹ میں کیا سوال تو اس وقت یہی ہے سب سے بڑا کہ کیا ابھی بھی کریش ممکن ہے ایوری تنگ پوسیبل آگے بڑھتے ہیں کہ جو بھی کوئن میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے سوائے بی این بی کے اچھا لوس بی این بی نے بھی نہیں دیا یہ بھی میں بتا دوں دو ڈالر کی ٹریڈ لوس کنسیڈر نہیں ہوتی پروفٹ ہی کنسیڈر ہوتی تو لہٰذا مارکٹ میں جو اچھی پرفارمس رہی اس کی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے ان کوئنز کی ریکمینڈڈ تھے سول دو ڈالر ایویکس تین ڈالر یونی آپ کو چوبیس سے پینتیس سنٹ کا پروفٹ سپرب رہا اب دیکھتے ہیں بیٹ کوئن کی صورتحال نیکسٹ میں کیا ہونے والی ہے تو دوستو یہ ہے پرائیس لائن پرائیس لائن پہ مارکٹ آ چکی ہے کریش ہو رہی ہے یہاں سے ٹوٹ رہی ہے تھوڑی سی مارکٹ جتنے بھی میں نے آپ کو سگنل دیا تھے مارکٹ کو لے کے الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں جیسے کہ 30,500 پہ دو گھنٹے سٹیک کرتی ہے تو پلس کرتی ہے اس نے پلس کر دیا پھر اس کے بعد دوستو میں نے آپ سے شیئرنگ کی تھی کہ اگر مارکٹ یہاں پر 31,000 پہ جا کر کے ایک گھٹا سٹیک کرتی ہے تو یہ پمپ کرے گی اور اس نے پمپ کیا 700 ڈالر کا اب مارکٹ یہاں پر جتنا سٹیک کر گئی ہے کیا یہ مزید پمپ کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے دوستو اس لیے کہ مارکٹ مسلسل کیپٹائزیشن کی شکل میں میں پروفٹ دے رہی ہے مارکٹ میں کل سے لے کے اب تک سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے لونہ کی شکل میں اور میں آپ کو کلیر لی بتا دوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ پیسہ لونہ پہ لگایا جا رہا ہے آپ انٹرنیشنل فارمز پہ جا کر دیکھیں گوگل کر کے دیکھیں میں آپ کو ویب سیڈ انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں بتا دوں گا آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ پیسہ اس وقت ٹاپ رینکنگ میں اس وقت لونہ آ رہا ہے کارڈینو آ رہا ہے اس میں جی ایم ٹی بھی ہے جو کہ نکل گیا تھا پہلے سو دوستو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس کا پمپ کیا ہوگا پمپ دوستو اس کا تھرٹی ٹو کے ایزی لی ہو سکتا ہے کیونکہ مارکٹ ہمارے تمام اشائروں کے مطابق وہاں پر آ چکی ہے جتنے بھی سگنل میں نے آپ کو مارکٹ کے اکارڈنگ دیئے تھے مارکٹ ایکیوریٹی وہاں پر آ چکی ہے لیکن اگر اس نے یہ والا گھر توڑ دیا مطلب تھرٹی ون تھاؤزن فائیو ہنڈڈ سے مارکٹ نیچے سٹے کر گئی مطلب مال نے اکتی سدہ چار سو پہ تھرٹی ون تھاؤزن فور ہنڈڈ پہ مارکٹ چار گھنٹے بھی سٹے کر گئی اگر مسلسل جس طرح اب یہ کھڑی ہے تو پھر یہ کریش کر جائے گی سو یہاں پر ہمیں بڑی اتیاد سے ٹریڈ لینی ہوگی کل سے لے کے آج تک لیکن اپنی فرس ٹریڈ کلوز کر کے اگلی ٹریڈ کریں ورنہ بڑا برا فسیں گے کیونکہ مارکٹ بہیو بڑا زبردست خطرناک کر رہی ہے سو کوئی بھی کوئن جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں گے موسٹ ویلکم آپ اسے ضرور سیلیکٹ کریں کچھ کوئن ایسے ہیں جو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ فور اور کی کینڈل چارٹ پہ صورتیال بہت نازک ہیں مارکٹ تھرٹی ون تھاؤزن فائیو انڈرڈ پہ جا کے سٹریڈی ہو گئی ہے یہ بلکل سٹریڈی ہے کینڈل جو ہیں وہ تھرٹی ون تھاؤزن فائیو انڈرڈ کی ٹرینڈ لائن میں نے کھینچ رکھی ہے اکتیسزار چھے سو کی تھرٹی ون تھاؤزن سکس انڈرڈ کی مارکٹ اس سے نیچے جا رہی ہے کتنے پہ اکتیسزار پانچ سو پچاس اکتیسزار پانچ سو سو تھرٹی ون تھاؤزن فائیو فیفٹی تھرٹی ون تھاؤزن فائیو انڈرڈ کو فالو کرتے ہیں ہم تو مارکٹ یہاں پر زیادہ دیر رکی رہی تو گرنا شروع ہو جائے گی تو گرنے کے سائنگ بھی مارکٹ میں موجود ہیں اور یہ گرے گی تو پھر بارہ سو ڈالر گرے گی ذہن میں رکھئے گا نہیں گرتی تو ریکوور کرتی ہے سات سو ڈالر ٹائمنگ ہوگی آج کی پھر شہ بجے سے لے کے ساڑھے نو کے درمیان مارکٹ میں آپ کو پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو فرسٹ آف آل کوئن ہوگا آج کی ٹریڈ کے لیے نمبر ون پر رکھنے ٹی آر ایکس ٹھیک ہے ٹی آر ایکس میں آپ نے انٹری ضرور لینی ہے اس کے بعد رون کوئن آر یو این ای رونی کوئن میں انٹری کیجئے گا اور پھر سے یونی سویپ یہ تین کوئن فیلالس مارکٹ میں آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تھرڈ آپ کو ایک گفٹ کے دور پر میں شیئر کر رہا ہوں کہ ان سی میں آپ تھری سٹیپ بائنگ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ویور نوو وی آر ان در چارٹ اف ایتھریم ایتھریم نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی کیا پچھلے گیارہ گھنٹوں میں لیکن اب اپنا دم توڑا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کل رات تک کا جلو تھا وہ تھا سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی فور اس وقت اس کی اکورڈنگ مارکٹ ہے ایٹین سیونٹی سیونٹ یعنی کے بیک سائٹ سے انڈر سائٹ سے ایٹی تھری ڈالر کی ریکووری ہوئی ہے سپورٹ اس کا بہتر ہوا ہے ایٹی تھری ڈالر اور ریزسٹنس میں جو ہے وہ تقریباً سکسٹی فائف سکسٹی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس کے درمیان جو ہم نے آپ کو ایتھریم کے اولڈر سگنل دیا تھے سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں نیکس سگنل کیا ہوں گے دوستو میں ابھی بتا دیتا ہوں سٹرونگر زون ہے اس کی ٹو تھاؤزن ذہن میں رکھئے گا ٹو تھاؤزن سے پہلے اگر یہ نیچے رہتی ہے تو اسے کریش کنسیڈر کیا جائے گا سیکنڈ ٹھنگ آپ اگر ابھی ایتھریم اینٹری لینا چاہتے ہیں فرسٹ اینٹری آپ کی ہونی چاہیے نائنٹین فورٹی سیکنڈ اینٹری ہونی چاہیے آپ کی نائنٹین فورٹی سے ہنڈر ڈالر کم اور اسی طرح اس کے بعد بیک سپورٹ کے لیے پھر ایک ہنڈر ڈالر کم یہ تھری سٹیپ ہوں گے آپ کو جو مارکٹ میں بجا کے رکھیں گے کینڈل چارڈ کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو تو مارکٹ اس کی ٹو ٹائم کریش ہوئی ہے پرائیس لائن سے نیچے گئی ہے ون کینڈل بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بولیش انگیل فنگ پھر وہ اس کو مارکٹ میں اوپر لے کر آئی ہے پرائیس لائن پہ سے نائنٹین ففٹی پر آ کر کے سو اب بڑھتے ہیں فورس اور کی کینڈل چارڈ کی طرف تاکہ ہمارا نیکس جو ہے ویجن کلیر ہو جائے تو دوستو سیم اس کا بی ٹی سی والا حال ہے کچھ زیادہ موٹی تازی کینڈل دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے صرف اشارے ہیں مارکٹ سلولی اس کو ڈاؤن فال کا شکار کرتی ہے یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائیو کینڈل ایک ساتھ ہیں جو کریش کرتی ہیں مارکٹ ٹرینڈ پرائز لائن سے سٹک جاتا ہے یعنی کہ یہ میں نے پرائز لائن کھینچ رکھی ہے نائنٹین سکچی فور کی پھر مارکٹ یہاں پر آتی ہے اور ارباب لے کر آ کے پھر سے ہمیں نائنٹین ففٹی پر لے آتی ہے سو یہاں پر آپ کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز یہ ہوگی کہ کائنڈی مارکٹ کو سٹڈی کر کے ٹریڈ کیجئے گا جو سگنل میں نے آپ کو ایتھریم کو لے کر دیئے ہیں اسے اپنے ذین میں رکھئے گا اگر آپ اسے فالو نہیں کرتے تو آپ بیڈلی سٹرک ہو سکتے ہیں اب آپ بات کرتے ہیں کہ کس کوئن میں ہم نے آج کے دن انٹری لینی ہے نمبر ون پہ ہوگا دوستو الائس الائس میں تھوڑی سی ٹریڈ کر کے آپ اچھی ہر نہیں کر سکتے ہیں سیکنڈ کوئن ہوگا لوکا الائس اور لوکا لیکن ایتھریم کے گرنے کا ویڈ کرنا ہے کم از کم انیس سو بیس سے پہلے آپ نے اس کے اندر ٹریڈ نہیں لینی ورنہ آپ کے لئے مسئلے بیدا ہو جائیں گے اور سیکنڈ میں آپ نے دوستو ایک جو کوئن آپ کو انٹینسیو لی سمجھ لیں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نیئر نیئر میں آپ آج کے دن ٹریڈ کر سکتے ہیں نیئر کے پمپ ہونے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں لیکن ایتھریم اگر ٹو کے کروز کرتا ہے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور کوئی بھی سکیمر آپ سے رابطہ کرے ہمارا نام ہماری تصویر لگا کر کے ہمارے گروپ میں انٹر ہوتے ہی اگر آپ کو کوئی ایسے میسیجز آئیں جو آپ کو انویٹیشن دیں کہ جی میں اسمان ہوں مجھ سے بات کریں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ ہے وہ آپ نے مبارک گروپ جوین کیا سو ڈالر لگائیں دو ڈالر روز کی آئیں پانچ سو لگائیں پچاس اسے فوراں بلوک کرنا ہے آپ نے ہر صورت بلوک کرنا ہے اور اگر آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو تمام لنک ایون کے ہماری کرپٹو پریمیم اگیڈمی کا لنک تک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا اجازہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ